اسلام علیکم میں ہوں شاہ رسول آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجین دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں نیوز ان کا نائنت اپیسوڈ اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس کے پہلے کے آٹھ اپیسوڈ کہاں گئے دراصل میں نے پچھلے سال نومبر دو ہزار سترہ میں جب اپنے اس چینل کا باقاعدہ آغاز کیا تھا تو میں نے ٹیک نیوز کی سیریز سے ہی کیا تھا جس کا میں نے نام رکھا تھا نیوز ان تو اس وقت میں نے اس کے آٹھ جو اپیسوڈ تھے وہ کمپلیٹ کر لیا تھے لیکن پھر کچھ وجوہات کے بینہ پہ مجھے یہ سیریز رکنی پڑی اور میں اس وقت جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں اور ہماری انبوکسنگ اور ریویوز کی جو ویڈیوز ہیں اس کی طرف آ گیا لیکن اب چونکہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے تیس ہرہ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اس سیریز کو پھر سے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے اس حوالے سے میں نے ایک پوسٹ بھی ڈالی دی کمپلیٹی ٹیپ پہ جس میں 90% آپ لوگوں میں سے 90% لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں اس طرح کی ایک سیریز ہونی چاہیے جس میں میں آپ لوگوں سے ٹیک نیوز شیئر کروں تو لہٰذا آپ لوگوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا اب میں تھوڑا سا لیٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس سیریز کو کس طرح چلایا جائے پہلے میں نے سوچا کہ ویک میں صرف ایک ویڈیو ہونی چاہیے جس میں میں آپ سے پوری ویک کی جو ٹیک نیوز ہوں گی وہ شیئر کروں گا لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ نیوز بہت زیادہ تھی اور یا تو مجھے ویڈیو بہت لمبی کرنی پڑتی یا پھر مجھے جو ٹیک نیوز میں سے کچھ نیوز کو چھوڑنا پڑتا اب دونوں صورتوں میں بیکار ہو جاتا اگر میں ویڈیو زیادہ لمبی کر لوں تب بھی مزا نہیں آئے گا اور اگر میں ویڈیو چھوٹے کرنے کے چکر میں جو ہمارے پاس ٹیک نیوز ہوں گی اس کو میں ڈراؤپ کر دوں تو بھی اس سیریز کا کوئی فائدہ نہیں بنتا لہذا فائنیلی میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک ہم ویڈیو کیا کریں گے پیر والے دن جس میں آپ کو سنڈے تک کی ساری جو ٹیک نیوز ہوں گی وہ آپ کو میں دیا کروں گا دوسری جو آپ کو ویڈیو ملا کرے گی وہ ملے گی تھسڈے یعنی جمعیرات والے دن جس میں بودھ تک کی جو اپ ڈیٹس ہوں گی ہمارے پاس ٹیک نیوز ہوں گی وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو یہ ویک میں دو ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملے گی جس میں آپ کو میں ٹیک نیوز اور سپیشلی وہ ٹیک نیوز جو پاکستان پہ بیسٹ کریں گی عریف الوی صاحب نے یہاں پہ ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس میں سے تین ایسے کورسز ہوں گے جو آپ لوگوں کو کروائے جائیں گے جس میں سے ایک ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے دوسرا کلاوڈ نیٹیف اور تیسرا ہمارے پاس بلوک چین ہے یہ کورسز آپ لوگوں کو کروائے جائیں گے اور یہ بلکل فری کروائے جائیں گے آپ سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی اور فیلحال یہ کراچی اور کے لیے آگے یقینا یہ مزید شہہوں کے لیے بھی لانچ ہوں گے تو اگر آپ نے اس میں ریجسٹر کروانا ہے 31 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے میں نیچے اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے اس کی ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں اچھا یہ اگلی جو نیوز ہے میرے پاس آپ لوگ کے لیے وہ ہے ونپلس کی طرف سے ونپلس کے سیئیو کہتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا فون لانچ کرنے جا رہے ہیں یعنی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اب تک ونپلس کے ہمارے پاس جو فلیکشپ فونز تھے ونپلس سیریز کی وہ ہی لانچ ہوتی آئی ہے اور اسی کو پسند کیا گیا یا پہ تھوڑی سی کوشش بھی کی تھی بیچ میں ونپلس نے ایک چھوٹی سیریز لانچ کی تھی لیکن اس نے کوئی زیادہ نام نہیں کمائی تو یہاں پہ ونپلس کے سیئیو کہتے ہیں وہ ایک نئی سیریز لانچ کرنے والے ہیں بہت جلد ایک سمال فون کی سیریز لانچ کرنے والے ہیں کب تک لانچ کرنے والے ہیں اس حوالے سے فلال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے اچھا جی اسی طرح اگلی نیوز ہے ہمارے پاس کالکوم کی طرف سے کالکوم نے یہاں پہ انٹیل کو مات دے دی ہے ایک سیمن نینومیٹر کا چپسٹ تیار کر کے کالکوم نے یہ جو چپسٹ ہے اس کا نام رکھا ہے 8CX اور X کو یہاں پہ بتا رہا ہے ایک extreme performance اب یہ جو چپسٹ ہمیں دیا گیا snapdragon 8CX کا اس میں octa core کا 495 CPU لگایا گیا اس میں adreno 680 کا GPU ہمیں ملے گا اس کے علاوہ بتا جاتا ہے کہ یہ جو چپسٹ ہے یہ windows 10 کے لئے certified ہوگا 10MB cache کے ساتھ یہ چپسٹ ہمیں available ہوگا quick charge 4 plus support کرے گا LTE data connectivity support کرے گا 2GB سے زیادہ اس کے علاوہ یہاں پہ bluetooth 5.0 کی connectivity کی support بھی ہمیں ملے گی اس چپسٹ میں اچھا یہاں پہ ایک update ہمیں عمل رہی ہے realme کی طرف سے realme کا باقاعدہ officially statement آگیا کہ realme کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں launch کیا جا رہا ہے اب یہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ کوئی date نہیں بتائی گئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں کہیں launch ہو جائے گا اور initially یہاں پہ چند ہی ایسی devices ہوں گی realme کی جو یہاں پہ پاکستان میں first phase میں launch کی جائیں گی آگے پھر یقین ان کی جیسی جیسی devices آتی رہیں گی تو وہ پاکستان میں officially launch ہوتی رہیں گی دوستو اگلی نیوز ہے ہمارے پاس یہاں Huawei کی طرف سے Huawei اپنی smart watch GT کی series پاکستان میں launch کرنے جا رہا ہے Huawei کہتا ہے کہ یہ جو watch ہے یہ 10.6 mm کی thickness کے ساتھ ہوگی 1.39 کی یہاں پہ AMOLED HD screen آپ کو ملا کرے گی اور 30,000 روپے کی price کے ساتھ یہ پاکستان میں launch ہو رہی ہے تو اگر آپ Huawei کے watch یہاں پہ استعمال کرتے ہیں آپ Huawei کے users ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے لئے Huawei کے watch میں ایک update آ رہا ہے اچھا جی اگلی جو update آ رہی ہے یوٹیوب کی طرف سے بلکہ یوٹیوب جو creators ہیں ان کے لئے ہیں کہ یوٹیوب یہاں پہ بڑی تعداد میں جو subscribers ہیں وہ decrease کر رہا ہے یوٹیوبرز کے میرے خود کے بھی تقریباً 400 subscriber منس کر دی ہیں انہوں نے لیکن یہ اچھی چیز ہے کیونکہ یہ جو subscribers ہیں یہ spam subscribers ہیں وہ ہیں جو inactive ہیں یا پھر وہ ہیں جن کا account کسی وجہ سے یوٹیوب نے suspend کر دیا ہے یا پھر اگر کسی یوٹیوبر نے کوئی مطلب trick کو استعمال کرتے ہوئے subscriber حاصل کیا تو وہاں پہ یہ وہ subscribers منس کیے جا رہے ہیں اچھا جی اگلی نیوز ہے ہمارے پاس یہاں سیمسنگ کی طرف سے سیمسنگ نے اپنے نیا UI یعنی user interface one UI launch کر دیا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں تقریباً سیمسنگ کے S9 اور S9 پلس میں ایک میجر اپ ڈیٹ آئے گا جس میں یہ UI جو ہے ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ جو بڑا فرق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو menu اس کو split کر دیا ہے دو منیوز کے اندر جس میں سے ایک ہمارے پاس viewing area اور دوسرا ہمارے پاس interaction area ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ فائنلی اس کی اپ ڈیٹ کب تک آتی ہے سیمسنگ S9 اور S9 پلس میں یا پھر note 9 میں اور کس طرح کا یہ ہمیں one UI ملتا ہے سیمسنگ کی طرف سے اچھا جی ایک اور اپ ڈیٹ پہ یہاں پہ آپ کو دیتے چلوں کہ پی ٹی اے کی طرف سے حالیہ لانچ کی گئی جو پالیسی ہے جس میں سمارٹ یہ چیز اپروف کرنے کے لیے کہ ایک نہیں جو ورسیز پاکستانی جو اپنے ساتھ آئیں گے وہ کم سے کم دو موبائل فون اپنے ساتھ لا سکیں پاکستان میں تو دیکھتے ہیں اگر اس کی اپروفل آ جاتی ہے تو ورسیز پاکستانی اس کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ اپنے ساتھ آتے ہوئے دو موبائل فونز کو پاکستان میں لا سکتے ہیں اور ان کو ائرپورٹ میں فری میں ریزسٹر کرا فا سکتے ہیں بغیر کوئی ٹیکس دیئے اچھا جی یہاں پہ اگلی نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے شاومی کی طرف سے کہ شاومی اپنے ایک نیا فون یعنی گیمنگ فون ایک لانچ کرنے جا رہا ہے دسمبر میں چوبیس دسمبر کو اور اس کا جو نام رکھا ہے شاومی نے وہ رکھا ہے شاومی پلے سپیسیفکیشن کی بات کرنا تو یہاں پہ صرف یہی چیز فیلال سامنے آئیے کہ 48 میگا پکسل کا یہاں پہ کیمرہ ہو سکتا ہے اور شاومی کہتا ہے کہ یہ جو فون ہوگا یہ جو ینگ آڈینس ہے جو نوجوان ہیں موبائل فون استعمال کرنے والے سپیشلی وہ آڈینس جو موبائل فون کی گیمنگ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں ان کے لیے یہ اب تک کا سب سے بہترین فون ہوگا تو چوبیس دسمبر کو یقیناً یہ چائنہ میں لانچ ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس شاومی پلے کب تک آتا ہے ایک اور نیوز یہاں میں آپ کو دیکھو کہ شاومی کا می ایٹ لائٹ جو کہ پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا تھا اور مجھے جو نیوز آئی تھی کہ نیکس ویک میں وہ لانچ ہو جاتا پاکستان میں لیکن فیلحال ایک نیوز آئی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے اب وہ کیوں ڈیلے کیا گیا اور کب تک ڈیلے کیا گیا اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن فیلحال شاومی می ایٹ لائٹ کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ کب تک ہمارے پاس شاومی کا ایٹ می ایٹ لائٹ فون پاکستان میں افیشلی باقاعدہ لانچ ہوتا ہے جو دوستو یہ تھی اب تک کی ٹیک نیوز جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اور اگلی جو اگلا جو اپیسوڈ ہوگا ڈیوز ان کا وہ یقینا جیسے میں نے آپ لوگوں سے ابھی شیئر کی کہ جمعیرات والے دن آپ لوگوں کو ملے گا جس میں پیر کے دن سے لے کر اور بھت کے دن تک تمام ٹیک نیوز سپیشلی وہ ٹیک نیوز جو پاکستان کے گرد ہونتی ہے وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا یہاں پہ مجھے آپ لوگوں کی فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگی آپ لوگ کے سجیشنز بھی چاہیے ہوں گی کہ کس طرح میں میں اس سیریز کو مزید اچھا کر سکتا ہوں کس طرح اس سیریز کو مزید انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں مزید دلچسپ بنا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لی جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزید ٹیک نیوز دیکھنے کے لیے اپنا خیال دکھئے گا مجھے دیکھنے کے لیے ویڈیو میں اللہ حافظ